چار کارک کو پورا بہجی پورا پورا شہر پورا ظلہ ہرا رہے گا اور ہرے کے ساتھ سے ہمارے ہندو بھائیوں نے یہ جو مجلد اتیاد المسلمین کو سپورٹ کیا ہے وہ بگوا گلال بھی ہم کھیلیں گے اور ہرا گلال بھی ہم کھیلیں گے اور انشاءاللہ زیادہ پر ہماری کامیابی جھنگی اس کے اندر ہم اللہ تے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالی ہمارے زفر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اچھا رکھے اور اللہ تے امید ہے کہ وہ ہمارے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کام کرنے کے لئے ہمیشہ تیار رہیں گے کہ ہم ان کا ہمیشہ ساتھ دیتے رہیں گے بھائیا اور مجیبت میں ہر اس میں دیں گے اور اللہ ہم دعا کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کو کامیابی دے بھائی جتنی بھی کوشش ہمارے زفر بھائی نے ہے الحمدللہ ہمارے جو ہے وارڈ کے لوگوں کے لئے اوہام کے لئے الحمدللہ جو کام کیا ہے وہ قابل تاریف ہے آج زفر بھائی جو ہمارے ساتھ میں کھڑے ہے الحمدللہ آنے والے وقت میں ہم بھی سفر بھائی کے ساتھ کنٹینیو کرے رہیں گے انشاءاللہ پرشاہ سے کبھی ہٹلر شاہی اور حکوم شاہی والا کام کر رہا ہے یہ ان کا جتنا بھی پروسیجر ہے تمام کے تمام پروسیجر ایلی کلے بھائی نے میرے کو سمجھایا ہے کہ ایک لیڈر کا کام صرف گھٹر صاف کروانا رول کروا کے دینا یا پھر لائٹ لگوا کے دینا یہ کام نہیں ہوتے عوام کے حق دکھ درد کے اندر عوام کے ساتھ میں کندے سے کندہ ملادر کھڑے رہنا یہی اصلی لیڈر کی پہچانے یہ میرے باپ داخل بھائی نے مجھے سمجھایا ہے لیکن ایک بات تو میں تم کو دھنگی کی چوڑ کے اوپر کہہ رہا ہے کہ یہ ہیرنگ لینا انڈی گل ہے ان کے ہیرنگ کو میں چیلنج کر رہا ہوں اور ان پندرہ دنوں کے اندر ہی چیلنج کر رہا ہوں پہلے ان سے جواب پوچھوں گا ان سے جواب طلب کروں گا وہ گھر توڑنے کی بات تو دھوڑے تم نے ہیرنگ لیے کہ ایسا اس کا جواب دو میرے کو پہلے جب تک کہ میں حیاء جو زندہ ہو تب تک کہ اس کی لیے کام کروں گا اور میرے جیتے جی کر کے جاؤں گا اگر مر گئے تو مااف کر دینا آج جو ہمارا ڈی پی پلان کا جو ہمارے کو جو ڈیٹھ دیئے تھے وہ لوگوں نے ہم لوگا اس ٹائم پہ لائے کے برابر پہنچے پھر ہمارے نگر تیوک ہے ہمارے زفر بیلڈر انہوں نے بھی بہت ہمارا اچھا ساتھ دیئے ہے اور جہاں تک کہ انہوں نے بھلے کہ ہمارا جو ایریا ہے یہ ڈیٹھلیپمنٹ پلان کی حضات ہمارے کو تھوڑا بہت ساہیتہ ملیں گی ہمارے کو اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ساہیتہ ہمارے کو ہمیشہ کے لیے ملیں اور یہاں تے ڈی پی پلان کا مطلب یہاں تے ختم ہو جائے تو ہمارے کو چار روڈ پہلے ہے چار روڈ پہلے ہے ایک روڈ تو اینڈیم کا جا رہا ہے دوسرا ہے تو لکشمن چوڑی کا جا رہا ہے تیترا ہے تو تمہارے یہ سینٹر لاہ کا بی آئی پی کا اور چوتا روڈ ہے تو ادھر اپیس کے پاتھ کا جا رہا ہے وہ روڈ کو جو بلاک کر دیئے ہیں اور ادھر جو 40 40 مطلب 40 40 فٹ کے جو روڈ جا رہا ہے اس کو کلوز کر دیئے وہ بتاتے ہیں کہ یہ روڈ نہیں ہے لیکن آج ان کے ہم نے کیا کرے آنکھیں کھل دیئے نین ہوا دیئے ہم کے ہم نے اور انشاءاللہ زیادہ تر ہماری کامیابی جھنگی اس کے اندر ہم اللہ تے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالی ہمارے زفر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اچھا رکھے اور جہاں تک کہ اس کو جہاں تک کہ ہو سکے ہم اس کو نین میں تو اڑھا کے ہمارا کام کروائیں گے اور اللہ تے امید ہے کہ وہ ہمارے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کام کرنے کے لئے ہمیشہ تیار رہیں گے بھائی ہمارے ہمارے ناکر سبک بہت محنت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے اور ہماری بھی یہ وہ امید ہے کہ ہم ان کا ہمیشہ ساتھ دیتے رہیں گے اور مجیبت میں اور اس میں بلکut دیں گے اور بشاروں نے بہت مجیبت لوگوں کو وہ کرے بھائی راتوں کو ہر گھر گھر کو کھٹ کھٹ آئے کہ بھائی بھائی بس اللہ ہم دعا کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کو کامیابی دے بھائی جتنی بھی کوشش ہمارے زفر بھائی نے ہے الحمدللہ ہمارے جتنے وارڈ کے لئے کیے ہیں ان کی جتنی بھی تاریف کی جائے وہ کم ہے انہوں نے نائے ڈے دونوں ٹائم لگا کر جو ہے وارڈ کے لوگوں کے لئے عوام کے لئے الحمدللہ جو کام کیے ہیں وہ قابل تاریف ہے اور ہم اس کے سرانہ کرتے ہیں آج ہماری ہیرنگ کی ریٹی اور ماشاءاللہ ہیرنگ کی ریٹ میں ہمارے زفر بھائی میں کافی اچھی ہاں پہ ہیرنگ بتائی کسر ایڈوگیٹ ساپنے بھی ماشاءاللہ کافی اچھا بتایا اور ہمارے زفر بھائی کی سٹارٹ سے محنت تھی اور الحمدللہ آج ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں اور جو کچھ ہے زفر بھائی کی محنت اسلام علیکم اور حمدللہ بھرکاتو سب سے پہلے تو میں میرے ایریے کے تمام یہاں پر سینئر سیٹیجن نوجوان ینگ بچے اور نوجوان ساتھی کھڑے ہیں میں ان تمام لوگوں کا شکریہ عطا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنی عزت افزائی کی میرے حسنہ افزائی کی ہے اب آتے ہیں مسلوات کے اوپر جس تعلق سے آج ہم یہاں پر جمع ہوئے آج اندرہ نگر بائی جی پورا کی جو ڈی پی پلان میں گھر متاثر ہو رہے ان کی ہیرنگ کی ڈیٹ تھی اسمارٹ سیٹی مہانگر پالیگا کی آفیس کے اندر اس میٹنگ کے اندر ہم نے شرکت کی اور وہاں پر ایڈوگیٹ خزر پٹل صاحب نے اور میں نے خود میں بھی زمینی لیول پر آرگومنٹ کیا وہاں پر ہیرنگ کیا میں نے اس ہیرنگ کے اندر یہ بتایا ہے کہ اندرہ نگر بائی جی پورے کے اندر کم آبیش ون چالیس گلیا ہے ہر گلی پندرہ سے بیس فیٹ کی ہے اس کے بعد میں جو ہے تو ہمارے بستی کو گھرا ہوا چار ڈی پی پلان ڈی پی روڑ ہے جس میں سے ایک سینٹر ناگر والا روڑ ہے ایک اپیکس ہوسپیٹل والا روڑ ہے ایک وی آئی پی فنکشن والا روڑ ہے اور چوکا کلاش نگر والا روڑ ہے اور ان چاروں ڈی پی روڑوں کے بیچ میں ہماری چھوٹی سی بستی ہے اب اس چھوٹی سی بستی کے اندر سو فیٹ اسی فیٹ کے روڑ ہونے کے بعد میں بھی پچاس فیٹ کے اسی فیٹ کے روڑ نکالنے کا کوئی مقصد نہیں ہے یہ ظلم ہے زیادتی ہے نائنصافی ہے یہ میں نے واپ کے اوپر مہت کے اوپر ان تمام لوگوں کی موجودگی کے اندر اسکرین کے اوپر ادھیکاریوں کے ذہن میں یہ ساری باتوں کو ڈالا ہوں تیسری بات پرشاسک سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈی پی پلان کی جو ہیرنگ لے رہے سب سے پہلے یہ ہیرنگ لے نہیں ہیلی گل ہے ہیلی گل اس بات سے ہے کیونکہ رضا خان صاحب اس کے اوپر جنوری دو ہزار باویس سے لے کر جنوری دو ہزار چوویس تک کام کر رہے تھے اس کے بعد میں شرکان دشمک صاحب آئے شرکان دشمک صاحب کو اختیار ہے کیونکہ رضا خان صاحب سپریم کورٹ میں گئے جب سپریم کورٹ کے اندر ایک میٹر پینڈنگ ہے وہ میٹر پینڈنگ ہونے کے بعد میں یہ کیسا ہیرنگ لے سکتے یہ تو سپریم کورٹ کا اپمان ہے دوسری بات یہ ہے کہ کسی مطرح کے ڈی پی پلان کے لیے جنوری میٹنگ ہونا ضروری ہے اس میٹنگ کے اندر اس پلاناؤ کو پنزور کروانا بہت ضروری ہے اس کیلئے مہبور ہونا ضروری ہے مہبور ہونا ضروری ہے سمیتی چیز ہونا ضروری ہے یہ ساری چیز نہ ہوتے ہوئے ہیٹلر شاہی اور حکوم شاہی والا کام کر رہا یہ جتنا بھی پروسیجر تمام کے تمام پروسیجر ایلی کلے جو ہم سے ابجوچن فارم مانگا ہے ہم سے بھائی ہین مانگا ہے ہمارے گھر کے ڈاکومنٹ کے ساتھ مانگا ہے لیکن جب یہ نوٹیز دے رہے تو یہ نوٹیز کسی کے نام سے نہیں دے رہے یہ نوٹیز بس چھپکا دے تاریخ کے پاس میں آنا ہے اور یہ جس نمبر سے واٹس اپ کر رہے ہے یہ نمبر کس کا ہے یا نمبر بھی نہیں معلوم ہے ہمارے کو یہ نمبر پرشاست میں کمیشنر کا ہے سیٹی انجینئر کا ہے ادھیکاری کا ہے کرمشاری کا ہے اس چیز کی معلومات ہو نا تو کسی آپ لوگ میری بار بار عمت عفضائی کر رہے تو میں یہ صحیح طریقے سے کر دینا چاہتا ہو کہ یہ جو کام ہے یہ عوام سے جڑا ہوا کام ہے میرے بھائی شیخ عطر صاحب میرے باپ داخل ہے زفر تیرے دس سال کے کام ایک سائی ٹرے یہ جو کام زندگی انسان پیسہ کما کر اپنا گھر بناتا ہے تو یہ ان کے گھروں کی بچانہ سب سے بڑی تیرے ذمہ داری ہے بھائی نے میرے کو سمجھا آیا کی ایک لیڈر کا کام صرف گٹر صاحب کرو 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 دینا یا پھر لگ لگ دینا یہ کام نہیں ہوتی عوان کے حق دکھ درد کے اندر عوان کے ساتھ میں کمی سے کمی ملا در کھڑے رہے نا یہ اس لیڈر کی پہچان یہ میرے باپ داخل بہینے مجھے سمجھا یا ہے اور میں مجھے چڑھ رہی چڑھ رہی سمجھ چڑھ مجھ پروش پروش کرو کرو اگر 15 دن کے اندر جواب نہیں دیتے ہیں تو آگے کے نوٹیس آنا بہت دورے ان کے اہرنگوں میں 15 دن کے اندر چیلنج کر رہا ہے یہ اپنے امام لوگوں کے سواد کر رہا ہے کیونکہ ایک بات تو میں تم کو دنگی کی چھوڑ کے پر کہہ رہا ہے کہ یہ اہرنگ لینا یہاں پہ جانکار لوگ بھی کھڑے گئے ہیں ہمارے اگرم بھائی کی طرح پڑے لکھے لوگ کھڑے گئے ہیں ہمارے مرزا صاحب ہے مرزا صاحب کے بچے خود یہاں پہ ٹوشن لیتے ہیں یہ تمام لوگ ہے میرے بات میں دم ہے نا اگر فرمائٹر سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے وہاں پہ ہرنگ چڑھ رہی ہے تو تھرڑ پرسن پہ ہرنگ کیسا لے سکتا ہے تو ان کے ہرنگ کو میں چیلنج کر رہا ہوں اور ان پندرہ دنوں کے اندر ہی چیلنج کر رہا ہوں ہمارے مرزا صاحب کے لئے ان سے جواب پوچھوں گا ان سے جواب طلب کروں گا میرے کو پورا یقین ہے کہ یہ میرا جو لیٹر لیں گے نہیں میرے کو اسی دیں گے نہیں اگر یہ میرے کو اسی دیں گے ان کو بائی پوست دیں گے جوں گا بائی پوست ان کو لینا پڑیں گی اور ان کا جواب کیا آتا ہے دیکھتا ہو اگر جواب اتمنان بخش آتا ہے تو ٹھیک ہے ان کے پاس جواب دونے کو نہیں رہیں گا اور ان کو اپنا سارا کاروبار بن کرنا پڑیں گا یہ جو نوکی سا دینے کا ہے اور نہیں تو میرے ان کے ہرنگ کو ہمیں چیلنج کرنا ہے وہ گھر توڑنے کی بات تو دھوڑے تم نے ہرنگ یہ کیسا اس کا جواب دو میرے کو پہلے یہ بات کے اوپر اتنا میں کہنا چاہتا ہو اور آپ تمام لوگ کو یہ کہنا چاہتا ہو کہ اپنے اپنے گھروں میں چین سے کھانا کھائیے چین کی نینس ہوئیے اپنے ایلو آیال کو وقت دیجئے کسی کا گھر کسی کی ایک ایڈ بھی نگرنے والی ہے نگرنے والی یہ جو کام چڑھ رہا ہے یہ منمانی کاروبار چڑھ رہی ہے یہ اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں جو ہم بھکاٹ بھولنا نہیں چاہتا فرسنل میں بتاؤں گا کہ بھائی جی بھرے کہ میری کیوں لادہ گیا ہے تو کوئی گھروں مات گھبروں مات میرا گھر توڑ جائیں گا میرا گھر چلے جائیں گا سب کچھ نہیں ہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ اور جتنا میں جب تک کہ میں حیات جو زندہ ہو تب تک کہ اس کی لئے کام کروں گا اور میرے جیتے جی کر کے جاؤں گا اگر مر گئے تو ماف کر دینا جو ہمارے سا آنے والے چار تاریخوں میں جائیں گا ہمشاناللہ چار تاریخوں چار تاریخوں پرا بھائی جی پراب شہر پرازلہ ہرہ رہے گا اور ہرے کے ساتھ ہمارے ہندو بھائیوں نے ہوگی یہ مجدد ایتیاد المسلمین کو سپورٹ کیا ہے وہ بگوہ گلال بھی ہم کھلیں گے اور ہرا گلال بھی ہم کھلیں گے اور سریف سریف آغانگواہ زلے کے بھی اندر میں مہارش در کے اندر ہرا اور بگوہ گلال ہم کھلے والے انشاءاللہ